بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹ کلاس کی جو دوزار تیس کی بورڈ کی ڈیر شیٹ ہے کہ آپ کا بورڈ کا جو نائنٹ کلاس کا امتیان ہے کس ڈیر سے شروع ہو رہا ہے اور آپ کا سب سے پہلا پیپر جو کونس ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے ایک دفعہ دروشی پر کے کومنڈ میں ڈان لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے جن بچوں کی تیاری نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے اور جتنی جتنی انہوں نے نمبروں کے امیدیں لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے امیدوں سے زیادہ نمبر دے تو اگر آپ کو تمام مذہبین کا گیس پیپر اور بورڈ کی سکیم چاہیے تو آپ میرا چینل محمد وقاس نواز کو سسکرائب کر لیں تاکہ بورڈ کے مطلع کوئی بھی اپ ڈیٹس آتی ہے کوئی گیس پیپر آتا ہے کوئی سکیم کوئی امپورنٹ کوئیسٹن آتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے ایک نفعہ پھر روکیسٹ ہے کہ ضرور شریف پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نبر دے اور ان کو اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کریں تو سب سے پہلے نائنٹ کلاس کا جو بورڈ کا امتیان ہوگا آپ کا جو سب سے پہلا پیپر ہے یہ اٹھائیس طریقہ ہے یعنی کہ اٹھائیس اپرل کو آپ کا پہلا پیپر ہوگا اور جو آپ کا پہلا پیپر ہے یہ انگلیش کا ہے یہ بیسیکلی یہ جو ڈیشیٹ ہے یہ نائنٹ کلاس کی تینٹیٹیو ڈیشیٹ ہے تینٹیٹیو کیا ہوتی ہے کہ فائنل ڈیشیٹ سے پہلے ایک تینٹیٹیو ڈیشیٹ بورڈ جاری کرتا ہے جو کہ افیشلی نہیں ہوتی لیکن اکثر جو لاسٹ یر بھی دیکھیں اگر اس سے پہلے بھی دیکھیں جو تینٹیٹیو ڈیشیٹ ہوتی ہے وہ ہی آپ کی جو افیشلی ڈیشیٹ ہو جاتی ہے یعنی بورڈ یہ جاری کرتا ہے کہ آپ کا تینٹیٹیو ڈیشیٹ اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنی پڑے تو وہ فائنل میں ہو جاتی ہے لیکن موستی جو تینٹیٹیو ڈیشیٹ ہوتی ہے وہی آپ کی فائنل ڈیشیٹ ہوتی ہے تو یہ نائنٹ کلاس کی تینٹیٹیو ڈیشیٹ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو فائنل ڈیشیٹ ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہی ہوگی تو آپ کا اٹھائیس اپریل کو سب سے پہلا جو ہے وہ انگلیش کا پیپر ہے اگر آپ کو نائنٹ کلاس کے تمام مضمین کا گیس پیپر اور جو بورڈ کی سکیم ہے وہ پی ڈی ایف کی فارم میں چاہیے تو آپ میرا دیچے دیئے کہ نمبر پر ورسپ کر کے تمام مضمین کا گیس پیپر اور بورڈ کی سکیم پی ڈی ایف کی فارم میں حاصل کر سکتے ہیں ان گیس پیپر کے صرف ایک ہفتے سے تیاری سے آپ انشاءاللہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو نمبر ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے یہ جو گیس پیپر ہے یہ آپ کا بورڈ کا جو نیو جاری کردہ پیپر پیٹرن اس کے مطابق بنائیں گے اور جو سکیم ہے یہ بھی 2023 کی نیو آپڈیٹی سکیم ہے جو کہ بلکل اس دفعہ چینج ہوئی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکس آپ کا کون سا پیپر ہے نائنٹ کلاس کا نیکس جو پیپر ہے یہ 29 اپریل کو ہے اس میں بائیو اور کمپیوٹر کا ہے یعنی کہ جن بچوں نے بائیو رکھی ہوئے ان کا بائیو کا پیپر ہوگا اور جنہوں نے کمپیوٹر رکھا ہوئے انہوں نے ان کا کمپیوٹر کا پیپر ہوگا اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں 35 2023 کو یعنی کہ تین مئی کو اس کے بعد نیکس پیپر ہوگا اور اس میں کافی چھوٹیاں آگئے ہیں بچے کافی خوش ہوں گے اور اس میں آپ کا کمپیوٹر کا پیپر کافی آپ کو مشکل بھی لگتا ہے لیکن جو گیس پیپر میں میں نے امپورٹنٹ کوئیسٹن دیوں میں ہے اگر آپ صرف وہی کوئیسٹن کر لیں تو انشاءالت اللہ آپ کا 80% تک جو پیپر ہے وہ کمپیوٹر کا وہ اٹیمٹ ہو سکتا ہے تو تین مئی کو آپ کا جو کمپیوٹر کا پیپر ہوگا نائنٹ کلاس کا اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں چار مئی کو یعنی کہ اس میں چھوٹی کوئی بھی نہیں ہے تین کے بعد چار نیکس دی آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ترجمت القرآن مجید کا ہوگا یہ صرف اس دفعہ آپ کی نیوم بک شامل کی گئے 50 نمبر کی اس کا علیہ دہ سے آپ کا پیپر ہونا ہے 50 نمبر کا اور یہ جو ترجمت القرآن مجید کا پیپر ہے یہ نائنٹھ اور فسٹیئر کون ہے تینٹھ کلاس کا نہیں ہونا اور اگر آپ کو ترجمت القرآن مجید کی سکیم چاہیے تو آر ایلی میں نے جو بورڈ کا پیپر پیٹل ہے اپنے چینل محمد وقاص نواز پر اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ آپ کا جو نیوم بک ترجمت القرآن مجید ہے اس کا پیپر کیسے ہوگا تو آپ میرے چینل محمد وقاص نواز پر جا کے یہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں آپ کا چھین طریقہ پیپر ہے یعنی قسم ایک چھوٹی آگئی ہے اور چھین طریقہ آپ کا جو پیپر ہوگا چھین مئی کو دوزر تریس کو یہ نائنٹھ کلاس کا فزیکس کا پیپر ہوگا فزیکس کا آپ کا گیس پیپر ہنڈر پرسنٹ جو بورڈ کے اصل اس کے مطابق مکمل ہو چکا ہے صرف آپ نے اس نمبر پر ورسپ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جو تمام مضامین کا گیس پیپر اور بورڈ کی سکیم جو ہے آپ کو ورسپ پر مل جائے گی اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں چھین کے بعد آٹھ تک ہو جانے قسم میں بھی آپ کو ایک چھوٹی آگیا ہے آٹھ ایک چھوٹی کے بعد آپ کا جو میتھ کا پیپر ہوگا آٹھ مئی کو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے میتھ کا اس کے لئے میں نے ایک شور سا فارمولا بنا کے کہ کس طرح اس میں سے پاس ہوتے ہیں یہ اپنے چینل محمد وقاصنواز پر اپلوڈ کیا ہوا پاسنگ فارمولا میتھ کا جس کے مطابق صرف آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی تیاری میں صرف موسٹ امپور اپنے چینل محمد وقاصنواز پر اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں چاہیے تو آپ اس نمبر پر وارس اپ کر کے اسلامیت کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے یارہ مئی کو آپ کا اردو کا پیپر ہوگا یہ احسان ہی پیپر ہوتے ہیں اس میں موسٹی بچے پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو لاس پیپر ہوگا یہ بارہ مئی کو ہوگا اس میں بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے یارہ کے بعد بارہ مئی کو آپ کا لاس پیپر ہوگا پاکشنان سٹڈی کا تو یہ نائنٹ کلاس کا آخری پیپر ہوگا اس میں بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے اردو کے ویری نیکس لی آپ کا پاکشنان سٹڈی کا پیپر ہو جائے گا تو یہ تھی آپ کی نائنٹ کلاس کی جو بورڈ کی تینٹیٹیو ڈیشیٹ ہے دوزار تیس کی انشاءاللہ امید ہے کہ اسی ڈیشیٹ کو فائنل کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کو کوئی بھی سوال ہو ہم اسے کمنٹ شیکش میں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے دعاوں میں یا رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ